کمیر آج کل سوشل میڈیا پہ ایک خبر چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے سولر سسٹم لگوایا پرٹیکلرلی نیٹ میٹر جسے گرین میٹر کہتے ہیں اس پہ پیسے خرچ کیے ایک بڑی استرابی اور بے یقینی کی قیفیت پائی جا رہی ہے کہ شاید ان کے پیسے زائع ہو جائے مجھے کوئی صداقت ہے فرسٹ آف تھینکیو سو مچ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا مجھے لازمی لازمی میرے نام سیئر کمیلز بھی ہے اور میں سورر ایکسپرٹ ہوں سورر کنسلٹنٹ ٹو ہوں اور لاسٹ فور تو فائی گئرز ہو گئے ہیں مجھے اس فیل میں میں ڈیفرنٹ کمپنی سے ساتھ کام کر چکا ہوں ویشل سسٹم پلاس انڈرسٹریل سسٹم دونوں میں میں آپ کا جو ہے اس میں کانٹی کر چکا ہوں آپ کا جو سوال تھا وہ سوال میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ایکسپین کر دوں کہ اس سوال میں ابھی میرے بسوکز ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بلکل بھی سزاکت نہیں ہے نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے اچھا جو لوگ جنہیں انویسمنٹ کی گئی ہے جنہوں نے گرین میٹر لگایا ہے اور ریڈی سسٹم جن کا انسٹال ہے ان کو بلکل بھی پریشانی عزوز نہیں ہے اور وہ ان سسٹم لگوائیں اندرام سے چلائیں اور جو فیچر میں آنے والے لوگ ہیں وہ بھی لگائیں ابھی یہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہی بات پھیلی گئی ہے کہ جی نیٹ میٹرنگ جو ہے ختم ہونے جا رہی ہے لیکن ابھی کوئی امپلیمنٹیشن یا کوئی فائنل کسی ہیں اس کو پروپوزل کو فائنل نہیں کیا یعنی کوئی نوٹیفیکیشن کوئی اپنا اس کا لاؤ ابھی تک نہیں بنا بلکل بھی نہیں بنا یہ ہنڈر پرشنٹ میں کنفرم ہو اور آپ کو آپ کے ہی چینل کے تو اس آڈینس کو میں گائیڈ کر دوں کہ یہ بلکل اس میں بھی صداقت نہیں ہے اور وہ ریلیکس ہوکے ابھی سسٹم یعنی وہ لوگ جو انویسمنٹ کر چکے ہیں انہیں پریشان ہو بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں ایسا گمہر دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ویبڈا ہم سے کس ریٹ پر بتی خریدتا ہے اور کس ریٹ پر ہمیں بھیگتا ہے اچھا میں آپ کو ثورت سے گائیڈ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں واقعہ کے ساتھ دو جو ہے ریٹس چل رہے ہیں ایک ہے آف پیک اور دوسرا ہے آن پیک آن پیک کا جو ریٹ ہے وہ شام پانچ Lubes لے کے رات گیارہ بجیارہ 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 اور جو آف پیک ہے اس کے علاوہ باقی جیتا ہے یہ ٹائم آہو آف پیک ہے صرف آف پیک کا جو ریٹ چر رہا آج کل روٹ ٹوٹیز پر روٹ چل رہے ہیں ایک ہے اور چل جس چل رہے ہیں انہم اس میں تمام ٹیکس چمتے ہیں جو اس کا بیس ڈیونٹ ہے وہ ٹائیس روپیرacaksın اور وہی اگر آپ چلے جاتے ہیں آن پیک پر تو اس کا ٹیٹی جو آپ آپ پیک ہم سے پرچیز کرتا ہے وہ جو آف پیک ہے وہ یونٹ کے بڑے یونٹ ایڈیسٹ ہو جاتا ہے جا آپ دن میں پروڈیوز کر رہے ہیں اور آپ ایکسٹرہ بنا رہے ہیں تو یونٹ یونٹ ڈیوائیڈ ہو کے اس کا سارا استعمال ہو جائے گا جو آپ آن پیک ہوں کی infantinerbs ہوں آپ سے خرید رہے ہیں انیس سرپے اور prop Max 52 مجھے جو آپ 5 میرے میں استعمال کر رہے ہیں یونٹ اور ان کو آپ بیچ رہے ہیں وہ انیس روپے بتیس روپے حساب سے پیسے کے حساب سے آپ سے وہ پرچیز کر رہے ہیں یہ دیکھئے بڑی آپ نے وضاحت سے بتا دیا یعنی ہم سے ویبڈا انیس روپے بتیس پیسے میں بلکل ایسے ہی اور دن بر جو ہم جنرلیٹ کرتے ہیں وہ ہمارا اس کے ساتھ بیلنس ہو جاتا ہے اور میں آپ کو تھوڑا یہ بھی گائیڈ کروں کہ جو ہونٹ ٹی ایک یونٹ ہے وہ آپ کا قرارلی بسیس پر جس ہوتا ہے وہ منتلی بسیس پر نہیں ہوتا اس کو وہ آپ کے بل میں جتنے آپ نے بیچے ہیں جتنے آپ نے آپ پیچے ان سے استعمال کیے وہ آپ کو جن کے گرین میٹر لگا گیا وہ اکثر کہتے بھی کہ ہمیں تی میمہ بات بڑی مانت آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آن پیٹ میں کیونکہ دیکھیں سورج نہیں بنا رہے یونٹ تو وہ آن پیٹ میں جو یونٹ سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو بیسکلی ان کا ملا رہا ہوتا ہے یعنی وہ پچاس روپے جنرلی بھی قیمت ہے ان کو جب اس کو ضرب دیں گے یونٹ کے ساتھ اور انیس روپے سے مائنس کریں گے اچھا کمہر یہ بتائیے کہ پانچ سال کے لیے بطی جنرلیٹ کرنے کا لائسنس ملتا ہے میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں اس میں جو لائسنس ہمیں ملتا ہے جب آپ کا سسٹم انسٹال ہوتا ہے گرین میٹر لگتا ہے اس کے دائی سے تین مینے کے بعد اس کے بعد آپ کا ساتھ یا سال کا وہ آپ کو لائسنس ملتا ہے ساتھ سال کی لائسنس ملتا ہے اور وہ آپ بعد میں رینیو بھی کروا سکتے ہیں کچھ کسٹمرز میرے تھے ایسے جن کا جن کا سٹارٹنگ میں سسٹم لگا ہوا تھا اور انہوں نے بھی صرف دیمانڈ نوٹس پے کیے اور اپنے سب ڈیویزن کے پاس دیمانڈ نوٹس دیکھے گئے ہیں دیمانڈ نوٹس پے کیے اور ان کا جو نیٹ میٹرن کا پروسس ہے دوبارہ سے ریوائی ہو گئے اور وہ دوبارہ سیمن یئرز کیلئے ایکسٹرنڈ ہو گئے اچھا یعنی جب آپ کے لائسنس آپ نے لیا سات سال مکمل ہونے کے بعد آپ نے اسے رینیو کروانے اور رینیو کروانے کا جو آپ نے پروسیجر بتایا ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ اپنے سب ڈیویزن جائیں اور دیمانڈ نوٹس پے کریں اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے آپ کا جو سیئن یئرز کا پروسس ہے دوبارہ سے موجود ہیں میں نے فائل کیلوں کے لائسنس کیا اچھا ٹویںٹی فائیب یرا لائسنس کی جو مینے سنا ہے کہ اس میں بیشتر نہیں ہے لائسنس کا نہیں ایسا نہیں ہے یہ ہے کہ اگر آپ کا سسٹم کرنی فائل بندی فائیو کلوält знаю جو آپ کی فائل ہے وہ نیپرہ نہیں جائے گی سا نیپرہ یہ ہے آک axe ہر اگرắng اس سے نیچے جتنے بھی کلو وارٹ ہیں 5 کلو وارٹ 10 کلو وارٹ اپٹو 24 25 کلو وارٹ بھی آپ سمجھ لیں بلو 25 کلو وارٹ اور اپٹو 25 کلو وارٹ آپ کے جو فائل ہے وہ آپ کے لسکو یا سب دیویجن تک ہی رہے گی آپ کی پہلے فائل جائے گی سب دیویجن سب دیویجن سے پرووڈ ہوکے لسکو ہیڈ آفیس جائے گی جو لاہور میں ہی ہے اس سے اوپر قدر آپ سسٹم لگاتے ہیں 25 کلو وارٹ سے اوپر سسٹم ہے تو پھر وہ فائل آپ کی نپرہ اسلام وارٹ جائے گی تو موشی ریسدنشل کو تو اس میں ایشو آتا ہی نہیں کیونکہ ان کے سسٹم چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ پروسیسنگ بھی جلدی رہتی ہے یعنی وہ آپ نے سب دیویجن تک سب دیویجن تک ان کا جاتا ہے بلکل ٹھیک ہو گیا ایک اور بڑا میں ضروری سمجھتا ہوں سوال جو نیٹ میٹر کو جب آپ میٹر ریڈر آتے ہیں اس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی تو ریڈنگ لے رہا ہے مجھے بھی سمجھا تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات اس کے بھی علم میں نہیں ہوتا کہ میں نے کیسے سمجھانے تو یہ اب ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ جس کے پاس گرین میٹر لگا ہوا ہے اس نے میٹر کو کس طرح ریڈ کرنا ہے جس سے اسے پتا چلے کہ میں نے کتنی بسید جنرلیٹ کی سب سے جو بڑا سوال یہ نشان یہ ہے کہ جو جب آتا ہے میٹر ریڈر میٹر ریڈ کرنے اس کو بالکل نالیج نہیں ہوتی ہے آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے اس کو بالکل نالیج نہیں ہوتی کہ اس نے کس طرح یونٹ لینے ہے کس طرح پڑھنے ہے وہ اسے پچر کلک کرتا اور چلا جاتا ہے اس میں سب سے بہتر کو یہ ہے کہ جتنے سب دیویجن کو چاہیے کہ اپنے جتنے بھی میٹر ریڈر ہیں ان کو تھوڑا سی انفرمیشن دیں ان کو کورسز کر رہے ہیں اگاہی بہت ضروری ہے کیونکہ اب ہر گھر کی ضرورت بن گے ان فیوچر ہر جگہ گرین میٹر انسٹال ہوا ہوگا ہر گھر پر سوال لگا ہوگا میں آپ کو ویسے تھوڑا گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ جب گرین میٹر انسٹال ہوتا ہے اس کو دو بٹن لگے ہوتے ہیں آپ اینڈ ڈاؤن اس میں ٹھئیٹی تک آپ کے آپ اینڈ ڈاؤن کے فیچرز آ رہے ہوتے ہیں بلکل صحیح آپ نے باقی سارے فیچرز کو نگلک کر دینا اس میں ٹائم ڈیٹ سب ہوتا ہے آپ کے لئے جو امپورٹنٹ ہے ایک لیمین کے لئے جیسے سسٹم انسٹال کیا ہے اس کے لئے امپورٹنٹ ہے سیکس نمبر سیون نمبر ایت نمبر نائن نمبر اچھا جی میں آپ کو بتا دو اس میں ہے کیا فیچ ہے کہ سیکس نمبر اور سیون نمبر جو ہے وہ امپورٹ ہے ایکسپورٹ ہے سوالی ہم بیچ رہے ہیں وہ چھے اور ساتھ نمبر ہے جی اس میں جو چھے نمبر ہے وہ ہے آف پیک اور جو ساتھ نمبر ہے وہ ہے آن پیک ٹھیک ہو گیا اور آٹھ اور نو جو ہیں وہ ہے امپورٹ کہ آپ کتنے ان سے بابدہ سے لے رہے ہو ٹھیک ہو گیا اس میں وہی آٹھ جو آ گیا وہ آ گیا آف پیک اور نو جو آ گیا وہ آ گیا آن پیک تو ہمارے لیے انڈرسٹین کنیل سکس سیون اور ایٹ نائن سب سے امپورٹنٹ ہے باقی کو ہم نگلیکٹ بھی کر سکتے ہیں سب سے زیادہ ضروری سوال جو ہر آدمی پوچھتا ہے پائیپ کلو وارٹ سولر سسٹم انسٹال کروالی ہے ٹھیک ہے کتنے ایسی چلیں گے کتنے پنکے چلیں گے کتنی بطیاں چلیں گی یہ آپ نے بتانا ہے یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور سب سے پہلے کلائنٹ یہ پوچھتا ہے کہ بے جی ہم سسٹم لگوانے کو تیار ہے ہمارے پانچ کلو وارٹ میں کتنے ایسی چلیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ گرڈ ٹیڈ سسٹم لگواتے ہیں تو آپ باؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کتنے ایسی چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے ہیں جو آن گرڈ یا گرڈ ٹائڈ ہے جس میں آپ کو بیٹری کا بیکپ نہیں ملتا جیسے میں آپ کو تہلے بتایا گرڈ ٹائڈ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو یونٹ پروڈیوز کر کے دیتا ہے اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ دن کے وقت اگر آپ نے پانچ کلو وارٹ کی سسٹم انسٹال کر آیا ہے تو وہ آپ کو دن کے وقت فری میں بیجی پروائیڈ کر رہا ہے آپ کی جتنی بھی گھر کی ریکوائیرمنٹ ہے ایکسٹرا یونٹ وہ سیل بیک کر رہا ہے اسی طرح اگر آپ کا پانچ کلو وارٹ کا سسٹم لگا رہا ہے اور آپ کی نیچے ریکوائیرمنٹ چھے کلو وارٹ کیو جاتی ہے آپ کی یونٹ سے زیادہ آپ کی سسٹم سے زیادہ آپ کی ریکوائیرمنٹ ہوئی ہوئی ہے تو وہ ایک کلو وارٹ جو ہے وابدہ سے لے رہا ہوگا آپ اس میں باؤنڈ نہیں ہے آپ بیشتر چار اسی چلائیں بیشتر دو اسی چلائیں اس کا کام ہے کہ آپ کو یونٹ پروڈیوز کر کے دینا آپ باؤنڈ تب ہوتے ہیں جب آپ لگاتے ہیں ہائیبرڈ سسٹم کیونکہ ہائیبرڈ سسٹم میں بیٹریز ریج ہو جاتی ہے اس میں کمپلیک سسٹم ہو جاتا ہے جس لائک آپ یوٹیس میں جیسے گھر میں وائرنگ کراتے ہیں آپ پورے گھر کو یوٹیس میں نہیں کرتے لیمیٹڈ فینس لیمیٹڈ لائٹس سیم لائک اگر آپ ہائیبرڈ سسٹم انسٹال کراتے ہیں تو اس میں بھی آپ کی جو فنکشنلٹی ہے وہ لیمیٹڈ ہو جاتی ہے کہ آپ اس میں کتنے ایسی لگوائیں گے تو میں تھوڑا سا گائید کروں گا اگر آپ کو پانچ کلو وارٹ کا سسٹم لگاوا ہے تو ایک ایسی اگر آپ پہ انورٹ ایسی لگاوا ہے دو ہزار سے بائیس سی وارٹس لیتا ہے ٹھیک ہے جب وہ انیشل سٹارٹ ہوتا ہے جب وہ روم پندیچن مینٹین کر لیتا ہے اور انورٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر آٹسو ہزار وارٹس کے آ جاتا ہے تو اگر آپ پانچ کلو وارٹ کا سسٹم لگوا آ رہے ہیں تو وہ دو ہزار سے بائیس سی رامس چلا لیتا ہے باقی آپ کے گھر کی لائٹس اور فین چلا لیتا ہے گریٹ ٹائٹ میں ہے تو گریٹ ٹائٹ میں آپ اوپن ہے آپ جو مرضی چلائیں اس کا کام ہے آپ کو اس حساب سے جتنے کا سسٹم لگاوا ہے اتنے یونٹ پڑیوز کر کے دے رہا حضرت کمہر آن این ایوریج اگر بات کی جائے تو ایک کلو وارٹ کتنی بطی دن بر پیدا کرتا ہے لاہور کے ٹمپیجر کو دیکھا جائے اگر ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے پنجاب کو دیکھا جائے تو ایک کلو وارٹ دن میں اپروکسیمیٹری یا ایوریج آپ حساب لگا لیں چار یونٹ بناتا ہے دن میں تو وہی اگر آپ نے پانچ کلو وارٹ سسٹم لگایا ہے تو فائی ملٹی بائے فور بیس یونٹو آپ کو دنیا بنا کے دے گا جو گرمیوں میں یہ چھے سے ساتھ یونٹ بناتا ہے اور سردیوں میں دو سے تین یونٹ پر بھی آتا ہے لیکن ہم اس کو ایوریج چارج یونٹ رکھتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ پانچ کلو وارٹ کا سسٹم لگاتے ہیں تو وہ سال اور مہینے کے آپ کے تقریبے میں چھے سو سے سارے چھے سو یونٹ اور سال میں سات سارے سارے زیادہ آپ کو بنا کے دے گا اچھا یعنی اس میں گرمیاں سردیاں پوگی سیزن سب کچھ شامل ہے تو سات ہزار سے لے کے ساڑھے سات ہزار یونٹ پر اینول یعنی اس نے آپ کو بتی بنا کے دے گا بس اس کا یہ آپ رول سمجھ لیں کہ ایک کلو وارٹ دن میں آپ کو چار یونٹ بنا کے دے گا ایوریج جو گرمیوں میں ایکسیڈ کر جاتا ہے اور سردیوں میں کام ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے ایوریج جو نکالا ہے وہ چار ہے اچھا کمہریس میں ایک اور کنفیوجن بھی ہے یہ کتنے قسم کے سسٹم لگتے ہیں اس کی بڑی آپ نے دیٹیل وضاحت کرنی ہے کیونکہ لوگ اس سے بلکل سمجھنے سے قاسر ہیں یہ سسٹم کتنے قسم کی ہوتے ہیں آپ کا بڑا اچھا سوال ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ سسٹم جو ہیں وہ ٹیم طرح کی ہیں ایک آ گیا گریٹیڈ سسٹم جو گریٹیڈ یا آن گریٹ سسٹم دوسرا آ گیا ہائیبرٹ سسٹم اور تیسرا آ گیا آف گریٹ سسٹم ہم ابھی اس وقت آف گریٹ سسٹم کو نکال دیتے ہیں کیونکہ آف گریٹ سسٹم سے مراد وہ سسٹم ہے جہاں پہ واپ بے کا کونسپٹ ہی نہیں ہے جہاں پہ الیکٹریسٹی کونسپٹ ہی نہیں ہے ہم ابھی کے انہیں سیچویشن کی بات کریں تو نورمی جو لوگ گھروں میں لگوا رہے ہیں سسٹم یا ریسجنشل یا کمرشل لگوا رہے ہیں وہ گریٹ ٹائٹ یا ہائیبرٹ ہے گریٹ ٹائٹ اور آن گریٹ ایک ہی سسٹم ہے لوگ انسیوز کرتے ہیں گریٹ ٹائٹ اور آن گریٹ میں کیا فرکر ہے اس کا گریٹ ٹائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گریٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے آپ کی الیکٹریسٹی جب وابدہ سے ایویلیبل ہے تب آپ کا سسٹم چل رہا ہے ادروائز آپ کا سسٹم آف ہو جائے گا وابدہ سے پیچھے پاور آف ہوا آپ کا سسٹم آف گریٹ ٹائٹ کا اگر آپ ڈراؤ بیکس کاؤنٹ کروئے مجھے تو میرے نصیق سے یہ ہی ہے کہ آپ کو بیک اپ نہیں ملتا آپ کو آپ کے انورٹر کو پاور چاہیے ہوتی ہے 48 وولٹ چاہیے ہوتے ہیں اپریٹ ہونے کے لئے تو یہ 48 وولٹ کو ملتے ہیں وہ جو انورٹر کو اپریٹ رکھتا ہے لیکن جب پیچھے سے وابدہ پاور آف ہوتی ہے تو آپ کا گریٹ ٹائٹ سسٹم جو ہے تو شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے آپ کو اپنے جو بیک اپ پس پر رلائے کرنا پڑھتا ہے جس پر اپس شامل ہے اور آپ کے گھر میں اپس بھی نہیں لگاوا تو آپ دیر اس نو کونسپٹ آف لائٹ دوسر سسٹم آگیا ہے ہائیبیڈ ہائیبیڈ میں ساتھ بیٹریز اٹیچ ہوتی ہیں جو انورٹر کو پلس دیتی ہے بارہ والٹ کی ایک بیٹری ہوتی ہے چار بیٹریز اٹیچ ہوتی ہیں اٹھالیس وڈ بنا کے جب پاور آف ہوتی ہے تو انورٹر کو وہ پلس دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا انورٹر جو ہے وہ ورکنگ پرفارم رکھتا ہے تو لائٹ چلی بھی جائے تو ہائیبیڈ سسٹم آپ کا کانٹینیو رکھتا اور پریشنل رہتا ہے اس میں آپ کو بیک اپ کی ضرورت نہیں ہے کیونک بیک اپ کی طور پر ساتھ ہی بیٹریز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہو گیا چلیے ہمیں کمیر نے بڑا ڈیٹیل آج یہ سولر سسٹم کے اوپر انفرمیشن دی بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا اور جو ایک مسکنسیپشن ڈیویلپ ہو رہی تھی کسی حد تک میں تو مطمئن ہوں اب وائنڈ اپ کمیر صاحب خود ہی کریں گے کہ یہ سسٹم اب لوگوں کو لگوانا چاہیے نہیں لگوانا چاہیے اس کا فائدہ ہے نہیں ہے میں آپ کو ایک بل شیئر کروں گا آپ نے وہ لازمان پیچھ کرنا ہے کچھ کلائنٹس ہیں ان کے دو دو سال تین دن سال ہو گئے ان کے بلز نیگٹیو میں زیرو بل اس مہینے بھی مائنس چھتی زار بل ہے کسٹمر کا جو لوگوں کے لاک لاک بڑا بل ٹچ کر رہے ہیں تب بھی مائنس چھتی زار بل ہے اور صرف پانچ کلو آرگا سسٹم لگا رہا ہے سولر لگوانے والی چیز ہے اور آگے فیوچر میں اسی کا ہی دور ہے اور میں نے خود اپنے گھر میں بھی لگوائے ہوئے ہیں اور میرے ریکومنڈیشن یہی کہ پاکستان میں ایس سون ایس پوسبل سولر ترم پر ورٹ ہوں تاکہ ہمیں بڑی مہنگی بجھ لی ہے اس سے ہمارا چھٹکارا کمہر ایک نوجوان ہے سنسیر آدمی ہے محنت سے کام کرتا ہے اس کا نمبر سکرین پر چھوڑ رہا ہوں کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ خدم لگاتو بہت شکریہ